نمازکال دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم تہلی بار کاؤنسل کے انرولمنٹ فارم کو فل کرنا سیکھیں گے کیونکہ اس فارم میں بہت بڑا یہ فارم ہے کم سے کم دس کیارہ بارہ پیجز کا یہ فارم ہے اور بہت ساری انفرمیشن مانگی چاہتی ہے تو کئی بار ہمیں کنفیوزن ہوتا ہے ہمیں کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا اور کئی بار ہمیں ایسی غلطیاں کل دیتے ہیں کہ ہم اسے مارکل سے صحیح نہیں کر سکتے اس لیے اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو ادھر سٹوڈنٹس انڈول کرنا چاہتے ہیں انہیں اس فارم کو فیل کرنے میں زیادہ دکھت نہ ہو تو دیکھتے ہیں کس فارم کو ہم کیسے اس کا فرس پیج فیل کرنا ہے اور ساری انفرمیشن اس میں ڈالنے ہیں تو دوستو دیکھو یہ فرس پیج ہے اس کا پیج نمبر ون یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے پلیز افکس ریسنٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگرہ پھر تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اس فارم کو فیل کرنے کے لیے ٹوٹل پانچ فوٹو ہونا ضروری ہے اور جتنی بھی پوٹوز ہوں گی سب ریسپیکٹڈ آپ کی ڈریس میں ہونی چاہیے ایڈوکیٹ کی ڈریس میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب جو فرس پیج ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ تو جو ایشو ٹو شریمس یہ تو آپ کو آفیس والے ہی لکھ کے دیں گے نیکسٹ یہ جو فوٹو ہے آپ کو فرس پیج پہ فرنٹ پہ جو فوٹو ہے یہ آپ کو دس سال کوئی ایڈوکیٹ جس کو ایکسپیرینس ہو اور بار کانسول آف ڈیڈی سے انڈرول ہو دس سال کا ایکسپیرینس مست ہے اسے یہ آپ کو اٹس کروانی ہے ٹھیک ہے وہ اپنا سٹام بھی لگائے گا سائن بھی کرے گا اور اس کے بعد یہ آپ کو یہاں پہ فوٹو لگانی ہے ٹھیک ہے یہ اپلکیشن نمبر اور یہ آپ ڈال دینا پھر نیم اپنا یہاں پہ ڈالنا ہے تو دیکھو یہاں پہ آپ کو اپنا نام لکھنا ہے بلوک لائٹر میں اور سر نیم پہلے لکھنا ہے آپ جب بھی اس فارم کو بھرو پہلی بار کانسول سے فارم لانا بھی اس فارم اور بار کانسول کے بلکل بیک میں بینک ہے وہاں پہ آپ کی شما کرنا وہاں سے آپ کو فارمل جائے گا نیچے بیسمنٹ میں اس کا آفیس ہے فارم لاکھے گھر پہ پہلے اچھی طرح فارم کو بڑھنا اس کے بعد اس میں کچھ بھی آپ بڑھنا کیونکہ اگر آپ پہلے ہی اس میں کچھ بھی فیل کرتے ہو تو کلتی ہونے کی پورے چانسز رہتے ہیں تو میری تو یہ ہی ہدایت ہے کہ آپ پہلے فارم کو اچھی طرح پڑھیں اسی کے بعد فیل کرنا شروع کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پرماننٹ ایڈریس آ گیا یہ آپ پر ٹیمپری پریزینٹ ٹیلیپون نمبر اگر آپ کو ڈال دینا ہے ایک بات دھیانک نہ کہ اگر آپ ڈیلی کے ہو تو آپ کو زیادہ دکھت نہیں ہوگی پر اگر آپ باہر سے ہو تو آپ کو تھوڑے ڈاکیمنٹ زیادہ دھانے باتیں ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں سیکنڈ میں یہ آئی اپنا نام wife of daughter of son of جو بھی ہیں وہ نام یہاں پہ فیل کر دیں ایم نیشنل آف انڈیا اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد سیکھتے ہیں اس سے وڈیلی کے ساتھ پہنچنید پہنچنید موسیقی انڈیا لوگ دار ہیں جو بھی انڈیا اس کے بعد اس میں بھی اس سے کچھ خاص نہیں ہے یا پڑھ کے کل سکتے ہیں پھر Particulars of Law Degree آپ نے جہاں سے بھی law کیا ہے یہاں آپ کو لکھنا پڑے گا Name of the degree in law Bachelor of Law یا Master of Law جو بھی ہے Academic Years of Cools جتنی بھی سال کا تھا اگر سمیسٹر وائز ہے تو آپ کو سمیسٹر لکھنا ہے Year wise ہے تو آپ کو year ڈالنا ہے Name of the college where the course of instruction was taken and completed آپ کو college کا نام لکھنا ہے جیسے کچھ تو دیمڈ یونیورسٹی سے کلتے ہیں اور کچھ یونیورسٹی سے ایفلیٹڈ کالجز سے کلتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ وہ college کا نام ڈالنا ہے پھر where the degree was taken by the private study اور actual attendance classes تو اگر آپ نے private کیا ہے تو وہ لکھنا ہے اور اگر آپ نے actual میں attendance کے ساتھ یہ کولز کیا ہے تو وہ لکھتے ہیں نا Duration of course 5 year ہے یا 3 year ہے Medium Hindi ہے یا انگلیش ہے یا ادھر کسی لینگویز میں آپ نے کسی اور سٹیٹ سے کیا ہے with a proficiency test in English کئی colleges میں انگلیش کا ایک test بھی ہوتا ہے proficiency test تو اگر آپ کے college میں اکر آیا ہے تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں otherwise کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھو name of the university اپنا university کا نام موسیقی